اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی کی انٹرا کوٹ اپیل پر چیئرمن سیکیٹری سینٹ اور وفاق کو نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود پر مشتمل بینچ نے یوسف رضا گلانی کی چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سمات کی جس حصلے میں یوسف رضا گلانی کے وکیل فاروق ایس نائک عدالت میں پیش ہوئے فاروق ایس نائک نے یادلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنگل بینچ نے ہماری درخواست دو وجوہات کی بنابر مسرد کر دی چیئرمن سینٹ نے اتخابات الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں بلکہ آئین پاکستان کے تحت ہوتے ہیں اور سید مظفر حسین شاہ کو صدر پاکستان نے پریزائیڈنگ آفیسر مقرر کیا تھا پریزائیڈنگ آفیسر نے کہا کہ خانے کے اندر کہیں بھی تھپا لگایا جا سکتا ہے لیکن پریزائیڈنگ آفیسر نے بعد میں سات ووٹ مسرد کیے کہ تھپا نام پر لگا ہے ہم سیکرٹری سینٹ کے پاس گئے کہ ووٹ غلط طور پر مسرد کیے گئے ہیں